اسلام علیکم دوستو آج کی اس میڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکسل کا ایک اور بہترین فارمولا ایکس لوک اپ کے بارے میں اگر آپ نے اس فارمولے کو سیکھ لیا سمجھ لیا تو آپ اپنی ورکنگ میں چار چاند بھی لگا سکتے ہیں اور اپنی ورکنگ میں اچھا خاصا وقت بھی بچا سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس فارمولے کے کچھ پیجک تو یہ ہمارا ڈیٹا ہے جس میں یہاں پر شاپ نیمز ہیں اور یہاں پر یرز ہیں اور اس کے سامنے تمام یرز کی الگ الگ سیل لکھیں ٹھیک ہے اب اگر ہم نے کسی بھی شاپ کی ٹوٹل سیل دیکھنی ہو یا کسی پرٹیکولر یر کی دیکھنی ہو تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے یہاں پر ہم اپنی شاپ سیلیک کریں گے تو یہاں پر اس کی ٹوٹل سیل آجائے گی ٹوٹل سیل یعنی ان تمام یرز کی سیل آجائے گی ٹھیک ہے اور اگر ہم کسی اسپیسیفک یر کی سیل دیکھنا چاہیں تو یہاں سے ہم یرز سیلیک کریں گے تو یہاں پر اس یر کی سیل آجائی ٹھیک ہے تو اب اس اگزیمپل میں کیا ہے کہ اسی طرح سے ہمارا ڈیٹا ہے یہاں پر شاپ نیمز ہیں یہاں پر یرز ہیں اور یہاں پر تمام یرز کی الگ الگ سیل ہے لیکن یہاں پر ایک کولم ایڈ کر دیا شفٹ کا اگر ہمیں دیکھنی ہو کہ مارننگ ٹائم میں کیا سیل ہے اور ایوننگ ٹائم میں کیا ہے تو ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی شاپ کو سیلیک کریں گے تو ٹوٹل سیل آجائے گی اب ہم یہاں پر سیلیک کرتے ہیں کہ ہمیں ایوننگ کی سیل چاہیے اور یر ہم سیلیک کر لیتے ہیں 2021 تو یہاں پر اسپیسیفک یر کی ایوننگ کی سیل یہاں پر ہمیں نظر آگے گی اگر ہم یہاں پر چینج کر کے اس کو مارننگ کر دیں تو یہاں پر مارننگ کی سیل آجائے گی اگر ہم یہاں پر یر کو چینج کرتے ہیں تو یہاں پر اسپیسیفک یر کی سیل آگے گی اب یہاں پر ایک ایگزیمپل اور دیکھئے یہ ہمارا ڈیٹا ہے جس میں ہم نے یہاں پر ڈاکٹرز کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر پورے ویک کے جو ڈیز ہیں اس کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ڈیٹا میں تمام ڈاکٹرز کی اوپیڈی ٹائمنگ لکھیں ٹھیک ہے اب اگر ہمیں دیکھنی ہو کہ کونسے ڈاکٹر کی کس ڈے کی کیا اوپیڈی ٹائمنگ ہے تو ہم یہاں پر سیلیک کریں گے ڈاکٹر کا نیم اور ڈے میں سیلیک کریں گے ہم کوئی سا بھی ڈے تو یہاں پر اس اسپیسیفک ڈے کی اسپیسیفک ڈاکٹر کی اوپیڈی ٹائمنگ آجائے گا اگر ہم یہاں پر سیلیک کرتے ہیں سنڈے تو یہاں پر لکھا ہوا آجائے گا کہ سنڈے کو ڈاکٹر کا آف دے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ ضرور چاہیں گے اس کو سیکھنا تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں پہل آئیکن پر جا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور مزیدار انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو آٹومیٹکلی مل دی رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کر دیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں وی لک اپ اور ایچ لک اپ کے بارے میں وی لک اپ کا جو فارمولا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے کہ یہاں پر ہم اس کو ریفرنس دیتے ہیں جیسے ہم نے شاپ کو جو ہے شاپ نمبر تھری کو ہم نے ریفرنس دے دیا اور ہم جو ڈیٹا فائنڈ کروا سکتے ہیں وہ اس پوری رو میں سے ہم ڈیٹا اپنا فائنڈ کروا سکتے ہیں یہ ہو گیا وی لک اپ کا فنکشن اور ایچ لک اپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں کولم کا جو سیل ہے یہ والا جہاں پر یہ لکھا ہے 2021 ہم اس کو ریفرنس بناتے ہیں اور جو ہمارا ڈیٹا فائنڈ کروانا ہوتا ہے تو ہم اس پورے کولم میں سے ہم فائنڈ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ڈی لک اپ اور ایچ لک اپ کے فارمولا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دونوں فارمولا کی ویڈیو لنک موجود ہیں آپ وہاں جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایکس لک اپ کا بیسک فانکشن تو بیسک فانکشن کا کیا فارمولا ہے اس ایکس لک اپ ریکٹ اوپن سیلیک کریں گے اپنا ریفرنس سیل کومہ اب ہم نے سیلیک کر رہا ہے اپنی تمام شاپ کا ڈیٹا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا ریفرنس جو ہے وہ شاپ نیم ہے تو ہم نے یہاں پر اپنی تمام شاپ کا ڈیٹا جو ہے کولم جو ہے وہ ہم نے سیلیک کر لیا کومہ اب ہم نے سیلیک کرنا ہے اپنا مکمل ڈیٹا ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنا ڈیٹا سیلیک کر لیا بریکٹ کلوز تو یہاں پر x look up کا basic function formula complete ہو گیا enter کریں گے تو یہاں پر ابھی error آ گیا کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ value ابھی نہیں ہے empty ہے یہ cell تو یہاں پر ہم select کر لیتے ہیں shop number 1 تو shop number 1 کا آگے کا یہ جو data ہے نے یہاں پر ہمیں لا کر دے دی ٹھیک ہے جی اور جو آگے ہمارے cell ہیں یہاں پر ہم نے کوئی formula نہیں لگایا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے formula ہم نے کہاں لگایا ہے یہاں پر اب اگر ہمیں data column wise point کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے پہ آتے ہیں اس کو edit کر لیتے ہیں پہ میں erase کرتا ہوں اور reference cell دیتے ہیں year کو ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر year والا cell select کر لیا comma اب ہم select کریں گے اپنے تمام years کا data یعنی کہ یہ والی row ٹھیک ہے comma اب ہم select کریں گے اپنا مکمل data ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارا formula complete ہو گیا enter کریں گے یہاں پر ابھی value نہیں ہے year میں ہم یہاں پر value دیتے تھے 2020 تو آپ نے دیکھا 2020 کا یہ والا جو data ہے نے ہمیں یہاں پر لائکے دے دیا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں data find ایسے بھی کروانا ہے row wise اور data find ہم نے ایسے column wise بھی کرنا ہے یعنی vertical بھی اور horizontal تو اب ہم ان دونوں formula کو آپس میں merge کیسے کریں گے is equal to x look up bracket open select کریں گے اپنا reference cell shop کا comma اور پھر select کریں گے اپنی تمام shop ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا formula complete ہو گیا اب ہم again ایک اور formula لگائیں گے اپنا column wise data find کروانے ٹھیک ہے comma again x look up bracket open اب ہم select کریں گے اپنا year والا cell اب یہاں پر formula نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے تو ہم اس کا جو name ہے یعنی c11 نام لکھ لیتے ہیں c11 comma اب ہم select کریں گے اپنے years کا data ٹھیک ہے پھر again comma اب ہم نے select کرنا ہے اپنے pummel data یہاں پر ہمارا formula complete ہو گیا bracket close again bracket کیونکہ ہم نے یہاں پر دو formula enter کریں گے تو یہاں پر value اٹھ کر آگے کون سی value top number 1 کی year 2020 ٹھیک ہے جی تو اب ہم اس کو change کر کے دیکھتے ہیں top number 2 کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں 2021 تو اب دیکھتے ہیں top number 2 یہاں سے چلا اور یہاں پر آکے break 64000 ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں total sale ہمارے پاس کیسے آئی تو اب total sale دیکھنے کے لیے ہم نے x look up کا کون سا function use کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں is equal to x look up bracket open select کریں گے اپنا reference top کا ٹھیک ہے comma اب select کریں گے اپنا shop کا data یہ والا column پھر comma اب ہم select کریں گے اپنا year wise data ٹھیک ہے تمام data کو ایک ساتھ select نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو آپس میں plus کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے یہ والا data select کیا تو plus کیا پھر again یہ والا data select کیا 2021 کا پھر plus پھر یہ والا data پھر plus پھر یہ والا data اور یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا data یہاں پر bracket close ٹھیک ہے جی enter کریں گے تو یہاں پر total sale اٹھ کر آگے اب اگر میں یہاں پر change کرتا ہوں shop number 4 تو یہاں پر shop number 4 کی مکمل sale total ہو کر آگے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک اور function تو اس function میں کیا ہے کہ ہم shop بھی select کر رہے ہیں اور پھر shift بھی select کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد year بھی select کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارا data اٹھ کے sale کا یہاں پر آ رہا ہے تو اس کے لئے کونسا formula use ہوگا is equal to x look up bracket open select کریں گے اپنا reference number 1 ٹھیک ہے جی پھر آئے گا end کا sign پھر آئے گا reference number 2 ٹھیک ہے جی ہمارا پہلا reference ہو گیا shop name second reference ہو گیا shift اس کے بعد ہم نے لگانا ہے comma اور اب جو ہمارا reference ہے اس کے data کو ہم نے جہاں سے search کرنا ہے وہ ہم select کریں گے تو reference number 1 ہمارا shop ہے تو یہ ہم نے data select کر لیا پھر سے end کا sign second reference ہے ہمارا shift کا تو یہاں پر ہم shift کی column کو select کر لیں گے اور پھر comma تو یہاں پر ہمارا column wise جو data ہم نے search کروانا ہے وہ formula مکمل ہو گیا اب ہم آگے اس کو continue کریں گے ایک اور formula ہم اس میں add کریں گے x look up bracket open اور ہم select کریں گے اپنا third and last preference ٹھیک ہے کے بعد comma اب ہم نے اس reference کے data کو search کروانا ہے تو ہم یہاں پر اس کو years کا row کو select کر لیں گے comma اور اب ہم نے جو output دیکھنی ہے جو result ہم نے دیکھنا ہے وہ ہم اپنے data کو یہاں پر search select کر لیں گے ٹھیک ہے جی bracket close again bracket دو مرتبہ bracket close اس لیے آتا ہے جب ہم دو formula کو آپس میں merge کروا ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارا formula complete ہو گیا enter کریں گے تو یہاں پر value اٹھ کر آگا کون سی value shop number 1 کی morning shift کی 2023 ٹھیک ہے shop number 1 morning shift 2023 95,000 اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 95,000 آگیا ٹھیک ہے اگر ہم اس shift کو change کرتے ہیں یہاں پر ہم evening کرتے ہیں تو یہاں پر یہ والی value اٹھ کر آگئی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک اور example function سارا وہی ہے تیرے با آپ کو example دکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو اور کس طرح سے use کر سکتے ہیں تو یہاں پر doctors کے name ہے اور یہاں پر doctors کی opt کی timing تو یہاں پر بھی ہم نے same وہی کیا ہے اپر آپ دیکھ سکتے ہیں x look up کا ہم نے formula لگایا ہے reference dیا پہلے doctor کے name کا پھر ہم نے doctor name select کیا پھر again ایک formula add کیا x look up track it open پھر ہمارا second reference day والا ہم نے یہ والے reference کو select کیا c eleven پھر ہم نے select کیا اپنی یہ والی روح کو جس میں days لکھتے ہوئے پھر comma اور پھر ہمارا تمام data enter یہاں پر off day لکھا ڈاکٹر فاخر sunday ڈاکٹر فاخر sunday off day ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی formula آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ نے formula سیکھ لیا تو وی look up اور اچ look up کو آپ بالکل بھول جائیں گے ٹھیک ہے جی تو please ویڈیو کو like کر دیجئے چینل کو subscribe کر لیں پیل icon پر جا کر all پر click کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور مزیدار informative ویڈیو آپ کو automatically ملتی رہیں تو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے جزاک اللہ اللہ حافظ